الحمد للہ رب العالمین والآقبت للمتیکین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبغة اللہ ومن احسن من اللہ من اللہ سبغة ونحن له عابدون ان اللہ و ملائکت ہوئی صلونا على نبیہ یا ایوالذین ایامنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اصلاة والسلام علیہ گیا ابھی تو آپ نے قریشی صاحب کو بھی سننا ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں سوا نہ ہو چکے انشاءاللہ جو ہی قریشی صاحب تشریف لائیں گے میں تو ان کے آنے تک ہی آپ کے سامنے جو ہے نا جب بھی قریشی صاحب تشریف لائیں تو ان کے آنے سے پہلے ہی آپ اگر جگنے کا ثبوت دیں گے عشق مصطفیٰ کا ثبوت دیں گے تو قریشی صاحب ہی دے کر خوش ہو جائیں گے کیوں ادھی وجہ میں کہ جڑے عشق مصطفیٰ آوین انہ دھی زبان چپ نہیں ہوں دیں انہیں آکیا ہے یہ سگھاروچ گلر آ جاوے اے تو انہوں گا سنا رہے ہیں یہ سگھاروچ گلر آ جاوے انہوں ڈنڈا بے کھائیے تے نس جاندہ جڑے بنیرے تے قوہ بے جاوے انہوں گلیل وے کھائیے تے نس جاندہ ہووے منکر نبی دا تے بے جاوے سامنے نارا رسالت تے لائیے تے نس جاندہ لیکن تسی تے عشق مصطفیٰ و کملی والد غلام جدوں درود پاک داکھے جاوے تے زبان نو حرکت دیتی کرو تسی زبان نو حرکت دیو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا کیونکہ درود پاک دی فضیلت پہلے بھی میں سنا چکے ہوا درود پاک دی فضیلت اے وے زندگی کے ہیں دو جہاں طلف کار صاحب بندہ جیندہ تے مر گئے تے آسمانہ تے زندگی کے ہیں دو جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دونوں جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ایک سانس کا زندگی کے ہیں دو جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دونوں جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ایک سانس کا جو چل رہی تو یہ جہاں جب رک گئی تو وہ جہاں جب چل رہی تو یہ جہاں جب رک گئی تو وہ جہاں ان دونوں جہاں میں پرولو موٹی درود کے پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ہو ہمارے ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں ہمارے ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں ہمارے ساتھ ہوں گے کیوں کیوں کہ ساڑھا کی دویے ایمان بھیے کرتاس کے چہرے پہ اللہ خود فرمارہا ہے کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے اللہ خود فرمان دا پیا کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے ہر چیز مناور ہے ہر چیز مکمل ہے وہ لفظ کیا ہے وہ لفظ محمد ہے وہ لفظ کیا ہے وہ لفظ محمد ہے وہ لفظ محمد ہے بلا تمہید گل شروع جڑی قرآن دی عید پڑی کیونکہ بقت بڑا کلیل ہے تو میں چاہنا ہے کہ قریشی صاحب دے آنٹھ میں نے پہلے ممی آپڑی حاضری مکمل خر لاؤں جڑی قرآن دی عید پڑی ربید الجلال فرماری سبغت اللہ اللہ دا رنگ ان گل سوچن والی پہلا پاراوے سورت باقراوے آخری رکھوے سبغت اللہ اللہ دا رنگ جدو ان گل پڑی قرآن دے وچوں سوچن لگ پہے اللہ دا رنگ کے وے اللہ رنگ تو پاک بیویاں تو پاک بچیاں تو پاک اللہ دا رنگ کے وے پیلاوے نیلاوے ہراوے اللہ دا رنگ کےڑاے پھر دماغ تھے جا کے سٹاپ کی تا کیوں کہ جڑی گل الخدا دیوں دیے روک المصطفیٰ دیوں دیے پھر دید جید جید مسابد دلیل کے وے جڑی گل خدا دیوں وے مصطفیٰ دیوں دیے میں آکھا اللہ دا قرآن پڑھ کدائی تے میرا را فرمارے وما رمیتے درمیتا ولیکن اللہ رحمہ کدائی اللہ فرمارے مہیتی الرسول فقد عطا اللہ سوچڑا پہ گیا اللہ تے رنگا تو پاک ہے اللہ دا رنگ چے وے ناولاد نبیوی نا بچے من اللہ دا رنگ نہیں مننا کیوے من اللہ تے رنگا تو پاک ہے تو ہی دے اے کہوے تو ہی دی اللہ رنگا تو پاک ہے میں آکھا جی اللہ رنگا تو پاک ہے تے رنگ کہن دائیں آدھے پھر مصطفیٰ دا رنگ ہوئے گا آمے تے مصطفیٰ دے رنگ دے گل دے سنا چانا پر پہلے قرآن دیے دے ترجمہ میں پورا کر لہا سبغت اللہ اللہ دا رنگ آگے اللہ خود فرمارے ومن الاحسن من اللہ آسن باب تفعیل دے سیغا جی دے اندر مبالغا پایا ومن الاحسن من اللہ اللہ دا رنگ بڑائی سنونا اللہ دا رنگ بڑا سنونا آسنونا اللہ دا رنگ کے سیبغتا ہوا نحنو لہو آبی دون اے رنگ اُنہ واسطے جڑے اللہ دی عبادت کر دے وے اے رنگ اُنہ واسطے جڑے اللہ دی عبادت کر دے جنہ دے سینے وے چس کے مصطفیٰ ایک دن دی گل پاڑی وے اُنہ صحابہ رنگ کر دے سوڑے آو سوڑے آو اپنے رب دی بار گا دے وے چھا ارکھرو اللہ پاڑی دے انتظام فرما دے وے اتی اُنہ دسنے چانا وان صحابہ نے نبی کو لوں منگیا کیوں منگیا جڑے پہلے نبی گزر دے رہے نبی گزر دے رہے انہ دیا امتہ وے نبی کو لوں منگ دیا رہیا آکھا مولی صحابہ دی دلیل کے کہ نبی کو لوں لبیاں دیا امتہ نے منگیا میں آکھا صورت بقرا وے پہلا پارا وے حضرت موسیٰ لے سلام دی قومیں انہیں آکھا بے جس تسقا موسیٰ لے قومیں اے موسیٰ پیغمبر سان پانی جائی دے موسیٰ نے رب کو لوں اپنے قوم لے پانی منگیا رب ایدو جلال نے فرما فکولنا درب بیا ساکل حجر اے میرا موسیٰ پیغمبر انہ تیرے قولو منگیا گے میں بھی تیرے قولو دیواں آگا ادرب دمانے تو مار باید مدکرمبر حادر در سیغائے تو مار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا ماریا پانی دے بارا چشمیں جاری ہو گئے اے کلے دا موزوے دسڑے جانا وہاں قوم نے جے دوئے نبی کو لوں منگیا وے نبی نے اللہ کو لوں لے کے دے چھڑیا وے اے تی دویاں نبیوں دی گلے جس نبی دا تو ملاد پیا منانا وے او نبی خود پیا اعلان فرما دا وے وے اننا مانا قاسم انو واللہ یو دی اللہ میں نو دے وڑھا لوے میں محمد تقسیم کروالا اوڑ صحابہ نیارد کیتی سوڑیا پانی جائی دے میری سرکار فرما لگے اللہ انتداؤں فرما دے وے گا تھوڑی دیر بادی گلے دیکھیا ایک اٹھ سوار پانی دے مشکی دے اپنی اٹھ تل دے وے نا لادی کے جاندہ پیا وے صحابی کہنے دے سوڑیا او وے خود اٹھ لے کے جاندہ پیا پانی لے کے جاندہ پیا سرکار فرما لگے جاؤ انہوں جا کے کہے دے تے نو اللہ کا نبی کہے دے پیا سانو پانی دے دے اسی تے نو قیمت ادا کر چھڑا گے پانی دے دے تے قیمت قیمت ادا کر چھڑا گے اوڑ صحابی رسول جدوں پانی والے دے بھول گئن او کونے رنگ دک کا لاؤے رنگ دا کالاوے نبی دا غلام نہیں ہک یہودی دا غلام گل میں رنگ دکھی تیے رنگ دکھی تیے محفل پاک اوئی سا جاندے نا محفل دے وے چھو اوئی آدے نا جنہ دے سینیا تے تیماغا تے کملی والے دے عشق دا رنگ چڑے ساہو میری دیوے قار جا کے جدوں نے اکھی آئے تے نو اللہ دے نبی فرما آ رہے پانی دے دے انہیں نبی دا نال سنی آئے حالانکہ نبی دے غلام نہیں کہندہ ہے جا پانی لے جا پانی لے کی آیا ہے پھر گیا ہے پھر آیا ہے پھر گیا ہے پھر آیا ہے اجسے ملے جانور نے بھی پانی پی لیا صحابہ نے بھی پی لیا سرکار فرما لگی ہونہ اسی تے راج گیا جدے کولو پانی لیا ہے انہوں جا کے کہہ دے پانی دی قیمت کیے جدوں صحابی نے جا کے دسیا کہندہ ہے اللہ دے نبی نو کہہ دے میں پانی دی قیمت نہیں لینی وہاں صحابی واپس آیا سرکار فرما لگی انہوں کہہ دے اپنے پانی دی قیمت لے لے کیوں کی اسی لین والے نہیں سید تے لے 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 جاو لو جا کے کہہ دے سامینی نیوکار اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو تکبیر نعرہی علماء اہل سنت لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں پر آج کرنے والی خوصورت آواز الحمدللہ سفیر وادی عشق حضرت علامہ مولانا مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب آپ مدینہ الاولیاء آپ سٹیج کی زندگی پر رہے ہیں میں قبلہ قریشی صاحب کو سمین قلب سے دل کی اتھاگ رائیوں سے خوش حمدید کہتا ہوں اللہ نے بڑی استوں سے نوازا سفیر وادی عشق شاہ سوارے میدان خطابت دنیا خطابت کا بہت بڑا نام خطیب پاکستان مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب آپ سٹیج کی زندگ بنے دل کی اتھاگ رائیوں سے خوش حمدید کہتا ہوں قبلہ شاہ جی سٹیج کی زندگ بنے سمین قلب سے دل کی اتھاگ رائیوں سے خوش حمدید کہتا ہوں اٹھائیے دائیں ہاتھ بولو میرے امیر نارے تکبیر جڑا جاگ رہے پوری محبت نال بازو کھڑا کرے گا نارے تکبیر گجرانے تا زوق نظر آوے نارے تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا نارے رشالت نارے تحقیق نارے ہے نارے تمام دوست تجریف رکھیں دوست تکبیر نارے تکبیر موسیقی ماشاءاللہ سبحاناللہ انتدار کے گھڑیاں ختم اور میں بھی اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور میں ایک وعدے کے مطابق علامہ صاحب کے حوالے کرتے ہیں موسیقی 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 عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا انہوں جا کے قیدے اپنے پانی دی قیمت لے لے عرض کردائے سونے آ پانی دی قیمت میں نہیں لے لی صاحبی نے آ کے دسیا سرکار فرما لگے انہوں جا کے کہہ دے اپنے قیمت پانی دی لے لے عرض کردائے اللہ دے نبی دی بارگاچ عرض کر پانی دی قیمت تے تد لوا جے پانی کم ہویا ہوئے تے سرکار فرما لگے انہوں جاں پانی دی بارگاچ عرض کردائے اللہ دے نبی نے محبت نال پیار نال اللہ منا شراؤ دے سینے نال لائے نبی دے سینے نال لگن دی تے رہی رانگ دا کالا سی چودھ ویدے چاندی ترہ چمکن لگ پیائے چودھ ویدے چاندی ترہ چمکن لگ پیائے یہ دوچھے رہ سو فیدو گیا وے سرکار فرما لگاچ عرض کردائے سنیاں یہ سینے نال لاؤ کے ظاہر صاف کر چھڑیا نے ہون کلمہ پڑھا کے گلام بڑھا لاؤ میرا باتیں نوی پاک کر نبی دے کلمہ پڑھی آئے واپس گیا اپنی اٹھ دے کول مہار پکڑھی آئے اپنے مالے کول پہنچئے میرا والتوہ جو کن آخری جملے جدو مالے کول پہنچئے مالے کہندہ تو کونے انہیں اکشہ میں تیرا غلام انہیں اکشہ تو میرا غلام نہیں کیونکہ میرے غلام دا رنگ کالا گل میں کیتی سبغت اللہ ومن احسن من اللہ انہیں اکشہ میرا غلام دا رنگ کالا تیرا رنگ چنک داوے تو تے سفید جاؤدوی دی چاندی ترہ چنک دا بھی آئے انہیں اکھیا میں تنوں کی دسان میرا اپنا رنگ ریائی نہیں مینو کبلی والے نے رنگ چھڑیا وے یہ تو اپنا رنگ چڑھا وے تے تاغ نہ رہ جائے باقی بے پروانیاں بے پروانیاں تے کھول کرم دیتا کی میرے دعا ہے کہ اللہ تبارک بتانا جو قلمات زبان نلدہ کیتن اللہ پاک تو قبول فرمائے وا خدا وانا بے پروانیاں